مہراج کی تھانے کرائیم برانچ یونٹ ایک کی ٹیم نے ایک مکان پر چھاپے ماری کی پرکریہ کو انجام دیا اور وہاں جسم فروشی کے گورک دھندے کا پردہ فاس کیا جسے ہائی پروفائل سیکس ریکٹ مانا جا رہا ہے چھاپے ماری کے دوران پولیس نے موقع سے دو ابھینے تریوں دو محلہ دلال اور ایک پروش دلال سمیت پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے دونوں ابھینے تریوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس لوگ ڈاؤن میں کوئی کام نہیں تھا اور ایسے میں آرثک سنکٹ سے نکلنے کے لیے انہوں نے اس پیشے کو اپنا لیا دراصل پوری فلم انڈسٹری لوگ ڈاؤن کے دوران سے ہی ٹھپ پڑی ہے کسی بھی کلاکار کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور ایسے میں سرگل کرنے والے محلہ پروش کلاکاروں کے سامنے آرثک سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے تھانے کرائیم برانچ کی ادیمانے تو گرفتار کی گئی دونوں ابھینے تریوں ممبئی میں ایک بڑے سیکس ریکٹ سے جڑے ایجنٹ کے سمپرک میں تھی لیکن وحشہ ورطی کے لیے انہوں نے تھانے شہر کو ہی چنا کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ تھانے پولیس سے ان کو کوئی در نہیں ہوگا پولیس کی ادیمانے تو ایک رات کی قیمت گراہکوں سے دو لاکھ روپے کے آس پاس لی جاتی تھی لیکن جہاں پولیس نے چھاپا مارا وہاں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار روپے میں یہ سعودہ ہوا تھا دلال دوارہ تائے کیے گئے سمیہ پر دونوں ابھینے تریوں تھانے کی پانچ پکھاڑی علاقے میں اس ٹھٹ ایک نٹراز سوسائٹی ہے اس میں پہنچی جہاں پولیس نے پہلے سے ہی جال بچھا رکھا تھا آخر کار مخبر کی نشان دے ہی پر پولیس نے پانچ آروپیوں کو دھردہ بوچا جس میں دو ابھینیتریاں دو مہیلہ دلال اور ایک پروش دلال شامل ہیں ہمیں جو انفرمیشن ملی تھی کہ پانچ پکھاڑی علاقے میں ایک مکان میں سیکس ریکٹ چلایا جا رہا ہے اس حساب سے ہم نے یہ جو انفرمیشن ملی اس انفرمیشن کے تحت ہم نے وہاں کنفرم کیا کہ یہ ہے نہیں ہے تو اس سے پتا چلا کہ جو ایجنٹ ہے ان سے بات ہوا تو بات میں یہ پتا چلا کہ وہ جو سیکس ریکٹ کے لئے ایک لیڈیز کا جو ریڈ بتا رہی تھی دو لائٹ روپیز بتا رہی تھی میں نیگرشیٹ کرنے کے بعد ایک لاکھ ایٹی تھاؤزن میں دن ہوگا اس کے بعد ہمارا جو پورا ٹیم کا انفرمیشن ہو گیا کہ یہ جو ہے سیکس ریکٹ چلا رہی ہے اس کے بعد ہم نے ریڈ کیے تو وہاں پہ ہمیں دو ویٹیم ملے اور ایک جو مکارن مالی تھے وہ ملے اور ایک ایجنٹ ہے ایک لیڈیز ایجنٹ ہے ایک جینٹ ایجنٹ ہے ایسے تین ایکیز ہم کو ملے ہیں